السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ حمد عبدالکریم حسین بات کر رہے ہیں ناکپور مہارشتے سے شیخ ایک لڑکی ہے جن سے ہم نکاح کرنا چاہتے ہیں اور وہ بھی ہم سے نکاح کرنا چاہتے ہیں الحمدللہ سے ہمیں رشتہ آیا ہے ان کا کسی کی ذریعے سے اور وہ لڑکی کو اہل حدیث ہونے کو تین سال ہوئے ہیں الحمدللہ اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کا نکاح صرف اہل حدیث لڑکے سے ہی ہو مواحد سے ہی ہو لیکن ان کے ابو خاندانی دیوبندی ہے اور وہ دیوبندی سے ہی نکاح کرانا چاہتے ہیں جبکہ لڑکی کی مرضی نہیں ہے کہ وہ دیوبندی سے نکاح کرے اور لڑکی طلاق شدائے تو کیا شیخ اس صورت میں جبکہ ان کے ابو نہیں چاہتے ہم سے ان کا نکاح ہو اہل حدیث سے ان کا نکاح ہو تو کیا ہم ان کے ولی کے بینا ان سے نکاح کر سکتے اس کی وضاعت کیجئے قرآن و سنت سے شیخ ہمیں امید ہے کہ ہمیں ایسا جواب ملے گا یہ ہمارے عبدالکریم بھائی ہیں جنہوں نے ایک سوال کیا ہے شادی سے متعلق اور امید کیا ہے کہ یہاں سے جواب ملے گا تو جواب تو انشاءاللہ ضرور ملے گا لیکن اگر جواب کیا ملے گا اس بارے میں آپ نے کوئی امید کی ہو تو ہو سکتا آپ کی امید پوری نہ ہو یہاں پر ایک چیز میں واضح کر دوں کہ جب بھی آپ سوال کریں تو جواب کی امید تو رکھیں لیکن جواب آپ کی مرضی کی مطابق ہو یا آپ کی مرضی کی خلاف ہو تو اس کے بارے میں پہلے سے کوئی فیصلہ نہ کریں جب بھی سوال کریں تو اس سوچ کے ساتھ کی کتاب و سنت میں اس کا کیا حکم ہے وہ آپ کو معلوم ہوں یہ نہیں کہ ہم کو ایک چیز چاہیے اب وہ چیز کس مارکیٹ میں ملے گی کس دارو لفتہ میں ملے گی کس مفتی کے پاس ملے گی وہاں سے ہم اس کو پک اپ کر لیں تو یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے افسوس کی ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج فتووں کی مارکیٹنگ بہت ہو رہی ہے ایک آدمی گھر سے نکلتا ہے اس تلاش میں کہ ہم کو ایک فتوہ چاہیے وہ اس سوچ کے تحت سوال نہیں کرتا ہے کہ قرآن و حدیث کیا کہتا ہے وہ ہم کو چاہیے نہیں بلکہ اس سوچ کے تحت نکلتا ہے کہ ہم کو یہ چیز چاہیے اب یہ چیز کہاں ملے کونسی آفس میں کونسے مدرسے میں کونسے مسجد میں کون امام دے گا کون مفتی دے گا جب تک اس کو وہ چیز ملنے جاتی لوگوں سے پوچھتے پھرتا ہے اور اگر دس لوگوں سے پوچھا دس لوگوں نے اس کے مرضی کے خلاف بات کی دسوں کو رجٹ کر دے گا گیارہویں نمبر پر کوئی علم مل گیا اس نے اس کے مطابق فتوہ دے دیا اب وہی اس کی نظر میں حجت ہے تو یہ طریقے کار نہیں ہونا چاہیے سوچ یہ ہونی چاہیے کہ ہم قرآن و حدیث کے مطابق جو بات ملے گی وہ مانیں گے اور آپ کا دل یعنی خود کو آپ کو بھی چیک کرنا چاہیے اپنے دل سے پوچھنا چاہیے کہ یہ جو فتوہ ہم کو دیا گیا کیا واقعی یہ مناسب ہے قرآن و حدیث کے جو دلائل دیا گیا ساتھ میں کیا میچ کرتے ہیں کی نہیں تو وہ باتیں اگر آپ کے لئے اتمنان بخشیں تو آپ اس کو فالو کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کا دل خود مطمئن نہ ہو بلکہ آپ نے ایک چیز کی تلاش کی ہے اور ایک چیز کو ٹارگٹ بنا کے پوچھا ہے تو وہ چیز مناسب نہیں ہے بہرحال میں آپ کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں سوال سے متعلق ایک بات آئی ذہن میں تو میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا اب آتے ہیں ان کے سوال پر ان کا کہنا یہ ہے کہ ایک لڑکی کی طرف سے ان کو نکائے کا پیغام آیا شادی کا پیغام آیا لڑکی شادی کرنا چاہتی ہے اور یہ بھی شادی کرنا چاہتے ہیں دونوں تیار ہیں لیکن لڑکی کا جو باپ ہے وہ شادی کے لئے راضی نہیں ہے تو ان کا کہنا یہ ہے کہ کسی اور کو ولی بنا کے شادی کر سکتے ہیں تو دیکھیں اس بارے میں بہت ہی واضح روایت ہے ولی کے بغیر نکائے نہیں ہو سکتا اہلی حدیث خاص سے آپ نے آپ کو اہلی حدیث کا آپ نے تو اہلی حدیث کا تو یہ متفقلہ مسئلہ ہے کہ بغیر ولی کے نکائے نہیں ہو سکتا یعنی ولایز ضروری ہے باپ لڑکی کا باپ ولی ہوتا باپ نہیں ہے تو پھر دوسرے نمبر لگے ہوئی ہیں دوسرے لوگ ولی بنتے ہیں ایک کے بعد لیکن اگر باپ زندہ ہے تو وہی لڑکی کا ولی ہوتا ہے تو اس کی اجازت کے بغیر لڑکی کی شادی نہیں ہو سکتی لڑکی کی بھی مرضی چاہیے لڑکی کی مرضی کے بغیر بھی شادی نہیں ہو سکتی اور ولی جب تک اس کو اپرو نہیں کرے گا اس کو ویریفائی نہیں کرے گا تب تک شادی نہیں ہو سکتی یعنی دونوں کی رضا مندی ضروری ہے لڑکی کی مرضی ہوگی اور ولی کی طرف سے اجازت ایک سرٹیفکٹ کہ ہاں ہم اس پر راضی ہیں تب ہی شادی ہو سکتی ہے ورنہ شادی نہیں ہو سکتی آج کے لوگوں نے اس کو بہت ہی آسان سمجھ کے رکھا ہے کہ کسی بھی لڑکی کے باپ کی ولایت کو منصوب کر دیا جائے بہت ہی معمولی سمجھ رکھا ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں یہ بہت بڑی بات ہے اور ہر وہ نوجوان ہر وہ شخص جو یہ سوچ رکھتا ہے کہ کسی کی بیٹی کی شادی میں اس کا باپ راضی نہیں ہے تو میں کسی اور کو علی بنا کے اس کی بیٹی سے شادی کرلوں وہ تھوڑے دیر کے لیے اپنی بہن کے بارے میں اپنی بیٹی کے بارے میں سوچے کہ کل وہ بڑا ہوگا اس کی بیٹی پیدا ہوگی جس بیٹی کو اس نے بچپن میں کھیلایا اس کی ضرورتوں کو پوری کیا اس کی تمناؤں کو پورا کیا اس کے آنسو پوچھے اور اسے پڑھا لکھا کے کھیلا پیلا کے اور بڑھا کیا پندرہ بیس سال تک اور بیس سال تک پال پوست کے بڑھا کیا اس کا کپڑا لتا کھانا پینہ دکھ درد بیمار علاج سب کچھ کیا اور بیس سال کے بعد جھڑکے میں ایک نوجوان آتا ہے اور اس کو سکھا پڑھا کے لے کے بھاگ جاتا ہے اور باپ کی ولایت باپ اسے دیکھتے رہ جاتا ہے وہ کہتا ہے اگر وہ پیچارہ کہے بھی کہ میں ولی ہوں تو کیا ہوا تمہاری ولایت منسوق ہے تنہا آسان ہے یہ کھیل تماشا ہے تو ہر آدمی اپنی بہن اور اپنی بیٹی کو سامنے رکھ کر غور کرے کہ کیا یہ مناسب ہے کیا یہ ٹھیک ہے تو بہرحال آپ نے جو سوال کیا اور آپ نے کہا کہ ان کے والد صاحب دیوبندی ہیں تو کیا ہوا دیوبندی ہیں دیوبندی ہیں لیکن ہی تو مسلمان وہ وہ مسلمان ہیں ان کو حق ہے اپنی بیٹی کے شادی کے بارے میں اجازت دینے کا اجازت نہ دینے کا آپ ایلیدی سے کیا ہیں کس وجہ سے نہیں دینا چاہتے دیوبندی سے شادی کرنا چاہتے یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ کہیں پہ نقل کر دیں اور سامنے والا آپ کو بلکل اس کی پوری طرح سے تصدیق کر کے آپ کو کوئی جواب دیتے بلکل نہیں لڑکی کے یہ مسئلہ اصل میں کس کے پاس جانا چاہیے یہ مسئلہ لوکل عالم کے پاس جانا چاہیے جہاں کا یہ کیس ہے جہاں کا یہ معاملہ ہے وہاں کے جو لوکل عالم ہیں جو دونوں سے بات کر سکتے ہیں لڑکی کے باپ سے بات کر سکتے ہیں دونوں ان کی نظر میں ہیں ان سے جا کے اس طرح کے سوالات کرنا چاہیے اصل میں اس طرح کے سوالات آن لائن ہونی بھی نہیں چاہیے تو وہ جائزہ لے کے ہو سکتا ہے کوئی مناسب بات کر سکتے ہیں لیکن جہاں تک ہماری بات ہے آپ آن لائن سوال کر رہے ہیں تو ہم تو کسی بھی قیمت پر اس بات کی تصدیق نہیں کر سکتے کہ معاملہ یہی ہے کیونکہ اس میں دونوں طرف کی بات سننا بہت ضروری ہے تو آپ نے کہا لیکن اور بھی بہت سارے پانڈ ہو سکتے بہت سارے اس کے ارادے ہو سکتے بہت ساری چیزہ ہو سکتی لیکن کیا کیا اس کے من میں آپ کو نہیں پتا ہم کو نہیں پتا آپ کیسے ایک چیز جو ہے اس کے دل سے چھیر کے نکال کے بتا سکتے ہیں کہ اس وجہ سے وہ شادی نہیں کرنا چاہتا تو بہرحال جب بات کریں گے تب کچھ پتا چلے گا لیکن صرف اتنا کہہ دینا کہ وہ کسی دوبندی سے شادی کرنا چاہتا ہے یہ آسان بات نہیں اور اگر چاہتا بھی ہے سچ بھی ہے اگر سچ ہے کہ ایک دوبندی باپ اپنی بیٹی کی شادی دوبندی علم سے یا دوبندی لڑکے سے کرنا چاہتے اس میں کیا برا ہے اس میں غلط کیا ہے وہ دوبندی ہے کافر تو نہیں ہے مسلمان تو ہے وہ تو وہ اگر شادی کرنا چاہتا ہے اس میں برا کیا ہے اب رہی بات یہ لڑکی نہیں راضی ہے تو لڑکی نہیں راضی ہے تو صرف لڑکی کی اکیلی مرضی بھی نہیں چل سکتی کسی ایسی جگہ شادی ہو جہاں لڑکی اور اس کا جو باپ ہے دونوں کی رضا مندی ہو دونوں کی رضا مندی سے شادی ہو ہاں ایک صورت ہو سکتی ہے کہ لڑکی پر اس کا باپ ظلم کر رہا ہو یعنی اس کا پوری طرح سے اس کی مرضی کو اپنے قابو میں لینا چاہتا ہو اور اپنی مرضی صرف اپنی مرضی چلانا چاہتا ہو لڑکی کی مرضی کو بالکل نظر انداز کر رہا ہے اور اس کے مسئلہ تو اس کے خیرقواہی بھی نہیں دیکھ رہا تو اس کیس میں اس کے باپ کی ولایت منصوب کیا سکتی ہے لیکن یہ عام آدمی کا کام نہیں ہے یہ ایک پنچائیٹ ٹیم ہو اگر حاکم ہو تو حاکم کوئی قاضی کوئی پنچائیٹی ٹیم ایک بہت بڑی اتھارٹی چاہیے اس کے لیے یہ اتنا حسان نہیں کہہ دینا کہ وہ اس کا باپ جو ہے اپنی بیٹی پر ظلم کر رہا اس لئے اس کی ولایت منصوب کرتا تو واقعی اگر باپ ظلم کر رہا اس کی ولایت کو ہٹا کے کسی اور کو ولی بنا سکتے ہیں اور کسی اور کو مطلب اس کی فیملی ہی میں یعنی کہ کوئی تیسرا آ کے ولی بن جائے اس کی فیملی ہی میں آپ دوسرے آدمی کو بنائیں گے اس کی رائے بھی لیں گے لیکن یہ یہ ثابت کرنا کہ باپ ظالم ہے اپنی بیٹی کے ساتھ ظلم کر رہا یہ فیصلہ ہمارا آپ کا نہیں ہے ایک پنچائیٹی ٹیم ہو کئی لوگ بیٹھیں وہ جائزہ لیں گے سارے معاملات کا تب وہ فیصلہ کر سکتے ہیں بہرحال یہ پروسیزر بہت بڑا ہے کسی بیٹی کے باپ کی ولایت کو منسوق کرنا اس کو کلدم کرار دینا یہ بہت بڑا پروسیزر ہے اور بہت خطرناک چیز ہے بہت بڑی چیز ہے اس کو ہلکے میں نہیں لینا چاہیے اور ہر آدمی اور یہ بہت بڑی چیز تب محسوس ہوگی جب آپ کی بہن کیا بہن نہیں تو جانے دی یہ کم سے کم آپ کی بیٹی کے ساتھ احساس ہوگا اس دن آپ کو احساس ہوگا کہ کتنی بڑی چیز ہے اور اسلام نے جو ایک سیکورٹی رکھی ہے بیٹیوں کے ساتھ ان کے باپ کی ولایت کی وہ کتنی اہمیت اپنے آپ میں رکھتی ہے تو یہ چیز کیا ہے اگر بالفرض باپ ظالمانہ رویہ اپنائے ہوئے ہے تو یہ فیصلہ کوئی پنچائیتی ٹیم کرے گی ہم اور آپ بیٹھ کے نہیں کریں گے لیکن جو کچھ آپ نے بتا ہے اس میں کوئی ظلم کی بات نہیں ہے ایک باپ چاہتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی اہلِ حدیث سے نہ کروں دیواندی سے کروں یہ اس کو حق ہے یہ فیصلہ کرنے کا حق ہے محض اس سوچ پر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی ظلم کر رہا ہے کوئی غلط کر رہا ہے کوئی پاپ کر رہا ہے یہ اس کو حق ہے کہنے کا اس بنیاد پر آپ اس کی ولایت کو منسوخ نہیں کر سکتے اس کو یہ حق ہے فیصلہ لینے کا اس کی بیٹی ہے اس کو پورا حق ہے اور وہ اپنی ثوابتی سے فیصلہ لے سکتا حالانکہ آناف میں ولایت کی شرط ضروری نہیں ہے ہنفیوں میں بے غیر ولی کے بے شادی ہو جاتی ہے لیکن پھر بھی اگر کوئی ہنفی علم یا ہنفی باپ اپنی بیٹی کے بارے میں ولی بننا چاہتا اور یہ چاہتا ہے کہ میری مرضی کے بغیر شادی نہ ہو تو بہرحال اس کو یہ حق ہے فیصلہ لینے کا تو اس میں کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتا تو بہرحال آپ نے جتنی باتیں بتائی ہیں ان باتوں میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس کے بنیاد پر یہ کہا جا سکے کہ لڑکی کے باپ کی ولایت کو ہٹا کے کسی اور کو علی بنائے لڑکی کا باپ نہیں چاہتا اس کی شادی آپ کے ساتھ نہیں ہو سکتی اس کا باپ جہاں چاہے گا وہیں اس کی شادی ہوگی اور جہاں اس کا باپ بھی چاہے اور اس کی بیٹی بھی چاہے یہاں پہ ایک اور چیز واضح کر دوں کہ بہت سارے لوگیں سمجھتے ہیں کہ اگر بیٹی کے ساتھ باپ کی ولایت کو بھی رکھا گیا تو یہ تو لڑکی پر ظلم ہے لہنی اگر اسلام میں لڑکا اپنی مرضی سے شادی کر سکتا ہے تو لڑکی بھی اپنی مرضی سے شادی کر سکتی ہے تو باپ کی جو ولایت رکھی گئی ہے تو اس کی مرضی کہاں چلی اگر باپ بھی تو دیکھئے یہ معاملہ ایسا نہیں ہے کہ لڑکی کی مرضی نہیں چلی لیکن سارٹیفیکٹ باپ دے گا یعنی اس کو اپرو باپ کرے گا اس کی اجازت اس کا لائسنس باپ دے گا اس کو مثال سے میں آپ کو سمجھاؤں جیسے ہندوستان میں آپ آزاد ہیں آپ ایک بائیک لے کے چلا سکتے ہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے بائیک خریدی ہے تو آپ کی مرضی نہیں چلتی ہے آپ کی بائیک آپ نے خریدی ہے آپ چلا سکتے ہیں آپ اپنی مرضی کے مالی کو آپ اپنی مرضی سے ڈرائیونگ کر سکتے ہو کوئی پابندی نہیں آپ پر اگر لائسنس نہیں ہے تو آپ بروڈ پر گاڑی نہیں چلا سکتے ہو تو آپ دیکھئے آپ پر ایک چیز یہ ہے کہ آپ کو ڈرائیونگ آتی ہے آپ چلا سکتے ہو دوسری چیز جو شرط کیا ہے ایک اہم چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس لائسنس ہونا ضروری ہے اگر لائسنس نہیں تو آپ گاڑی نہیں چلا سکتے ہو اب یہاں پر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کی مرضی چھین لیں حکومت نے اگر بندہ آزاد ہے ملک آزاد ہے ہندوستان آزاد ہے تو لائسنس کی شرط کہاں پہ لائسنس کی پابندی اس لئے رکھی گئی ہے تاکہ کوئی آدمی جس کو ڈرائیونگ نہیں آتی ہے اور کوئی الٹا پلٹا کوئی ہاسا نہ کر دے تو اس کی سیکورٹی کے لئے یہ سسٹم ہے کہ اس کو چیک کیا جائے کہ اس کو ڈرائیونگ آتی ہے کہ نہیں آتی ہے چیک کرنے کے بعد جو ہے حکومت کا ایک شعبہ ہوتا جو اسے لائسنس فرام کرتا کہتا اب تم گاڑی چلا سکتے ہو تو یہ جو لائسنس کا سسٹم اس کو آپ یہ نہیں بول سکتے کہ اس کی مرضی چھین لے گئی ہے ایسے شادی کے مسئلے میں ایک لڑکی پوری طرح سے آزاد ہے لیکن ایک لڑکی ہے نازک مسئلہ ہوتا ہے وہ جذباتی ہوتی ہے وہ بہت سارے معاملات میں صحیح فیصلہ نہیں کر پاتی ہے اس لئے اس کی سیکورٹی کے لئے باپ کو رکھا گیا ہے کہ مرضی اسی کی چلے گئے لیکن باپ اس کا جائزہ لے گا کہ یہ ٹھیک ٹھاک فیصلہ کر دے یہ کی نہیں تو باپ اگر لائسنس دے دے اور اپرو کر دے اور اپنی مرضی دے دے کہ یہاں ٹھیک ہے ویریفائی کر دے تو کوئی مسئلہ نہیں شادی ہو سکتے لیکن اگر باپ رکاوٹ ڈالے اس کی مرضی کے مطابق نکائے نہ ہونے دے اور کہیں کہ یہ مناسب نہیں کوئی اور جگہ مناسب ہے تو پھر بہرحال باپ کو اس کا حق رکھا گیا ہے تو خلاص ایک لام یہ کہ یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے کہ کسی باپ کو اس کی بیٹی سے حلق کر دیا جائے اور یہ کہا جائے کہ اس کی باپ کی مرضی کے بغیر کسی کی بیٹی کی شادی کر لو یہ بہت خطرناک چیزیں اور یہ وہ خطرناک چیزیں جس کی وجہ سے آج برائی کے نام پر بھی برائیاں ہوتی ہیں اور دین کے نام پر بھی برائیاں ہوتی ہیں بہت سارے لوگ ایسے بہت سارے لوگوں کو میں جانتا ہوں جنہوں نے بغیر کسی بنیاد کے ایک لڑکی کو اس کے باپ سے کاٹ کے شادی کر لیا دین کے نام پر دھرم کے نام پر دیکھیں کچھ لوگ تو کوٹ میریز کر لیتے ہیں ان کا تو دین سے لینا دینا نہیں بھییا ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے یعنی دین کے بارے میں معلومات نہیں ہے وہ گئے کوٹ میریز میں شادی ان کی بات میں نہیں کر رہا میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں یا ان میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں بہت اوپن ہو کے بولنا مناسب نہیں لیکن آئیسے بہت سارے لوگ ہیں میں جانتا ہوں جنہوں نے بغیر کسی بنیاد کی محض اپنی مرضی کو کی تکمیل کے لیے اور ادھر دور کا بہانہ کر کے نہیں وہ باپ کی ولایت نہیں چلے کی کسی اور کوالی بنا کے اور یہ سب کر کے شادی کر لیے یہ خلط بات ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے آپ کو شادی کرنا ہزاروں لڑکی آپ آپ کیوں کسی باپ کی مرضی خلاف اس کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہیں آپ کی بیٹی سے آپ کی مرضی خلاف کوئی شادی کرے گا تو آپ کا کیا حال ہوگا اس وقت آپ کو پتہ چلے گیا تو خلاصہ یہ کہ آپ ایسی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتے جس کی شادی پر اس کا باپ راضی نہیں ہے آپ وہ لڑکی تلاش کیجئے جو آپ کے ساتھ شادی کرنے پر راضی ہو اور اس کا ولی بھی راضی ہو امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ڈونیٹ کریں